پاک سعودی معشی تعلقات نئے دور میں داخل برادر اسلامی ملک کی کامیاب اصلاحاتی پالسی کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی ریاست میں پاک سعودی سپریم کاؤڈینیشن کاؤنسل کے وفد سے گفتگو ملاقات میں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا وفد کے سربراہ محمد بن مزیاد السجیوری نے کہا کہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری پر جنگی بنیادوں پر کام شروع کر دیا سعودی سرمایہ کاروں کا اہم وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کا دوسرا دن شہباز شریف آج ریاض میں مصروف دن گزاریں گے عالمی قسادی فورم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے امیر قویت سعودی عزرہ برائے خزانہ سرط اور سرمایہ کاری سے ملاقاتیں ہوں گی وزیراعظم ایم دی آئی ایم ایف سردر اسلامی ترقیاتی بینک اور بل گیٹ سے بھی ملیں گے عالمی صحت کے ایجنڈے پر سیشن میں اظہار خیال بھی شیڈول وزیراعظم کا حکم وزیراعلا کی یقین دہانی گندم کی سرکاری خریداری پھر بھی شروع نہ ہو سکی پنجاب حکومت کی وزارتی کمیلٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم گندم کی فوری خریداری کا فیصلہ نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق جتنے سٹاک موجود ہیں گندم کی بڑی خریداری ممکن نہیں نمی کا تناسب فیصل تک تناسب بھی خریداری میں بڑی رکاوٹ مسائل کے حل کے لئے کسانوں کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز کسانوں کا کل پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کسان رہنماؤں کا کہنا ہے پنجاب حکومت نے قیمت 49 روپے فی من مقرر کی باعث اپریل سے گندم خریداری کا اعلان کیا تاخیر کے باعث کسان اپنی گندم سڑکوں پر بیچنے پر مجبور ہیں مافیا 2800 روپے فی من سے زائد رکم دینے کو تیار نہیں حکومت معاشر قتل سے بچائے بارشوں سے پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا بالائی علاقوں میں کالی گھٹاؤں کا راچ برقرار اسلامباد پنجاب خیبت اختونخواہ اور گلگت بلکستان کے کئی علاقوں میں مطلعہ ابرالود مہت میں موسمیات کی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گئی چند مقامات پر یالہ باری کا الٹ باجوڑ میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی دو خواتین جامبہاک خاتون اور دو بچے زخمی کوئٹہ زیارت شہرہ کئی مقامات پر سیلابی ریلوں میں بہ گئی یالہ باری سے فصلوں باغات اور سولر پینلز کو نقصان پہنچا آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری بادی لیپا اور بادی نیلم کے بالائے علاقوں میں برف باری اڑنگ، شاردہ، کیل، تاؤ پٹ میں سفید موتیوں کی برسات بارش اور برپاری سے بچھلی اور مواسلاتی نسان موتل لینڈ سلائڈنگ سے مزفر آباد اور اپر آباد کو ملانے والی مین شہرہ لوہار گلی کے مقام پر بند پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس منگل کو طلب تین تیس نکاتی ایجنڈا جاری وزیراعلا پنجاب مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گی دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے اختیارات سے متعلق بحث ہوگی مری میں لینڈ سلائڈنگ متاثرین کو معافضے کی فراہمی کینسر کے مریضوں کو عدویات کی فراہمی گجنوالا میڈیکل کالیج کے بورٹ کی تشکیل صبائی اسمبلی کے پہلے سال کے کلینڈر کی منظوری اجنڈے میں شامل عدالتی ملازمین کو سپیشل جیڈیشل الالاؤنس کی ادائیگی بھی اجنڈے کا حصہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کو گفتگو کا سلیکہ نہیں وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری علیمین گھنڈاپور پر برس پڑی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولی کارکردگی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو بدتمیزی شروع کر دی اسلام آباد کی طرف محاضر آئی کا مو توڑ جواب دیا جائے گا مریم نواز کی دکشری میں نہیں ہو سکتا کلب نہیں صحافیوں کے لئے ہاؤسنگ منصوبے کا نیا فیس لا رہی ہے خیبر پختونخواہ میں زمنی بلدیاتی انتخابہ تحصیل کاؤنسل دروش ہنگی درابن کارٹ لنگ داسو میں پولنگ جاری مجموعی طور پر مختلف جماعتوں کے 33 امیدواروں میں مقابلہ 568 پولنگ سٹیشنز میں سے 233 حساس قرار پولنگ کا عمل پانچ بجے تک بلا تاتو جاری رہے گا بزرستان میں تائنا سیشن جج شاکر اللہ برویت اخواہ لامل امیخواہ کاروں نے جج کو گاڑی کو آگ لگا دی بزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گھنٹاپور کی آئی جی کو مغوی جج کی باحفاظت بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت پشاور ہائی کورٹ میں چیف سیکٹری آئی جی ایڈیشنل چیف سیکٹری طلب حکام نے فوری پیش رف سے متعلق سینئر ججز کو اگاہ کیا جج صاحبان نے بازے کیا ججز کو سیکیورٹی کی فراہمی صوبائح حکومت کی ذمہ داری ہے کام کے دوران تحافظ اور صحت کا آج عالمی دن پاکستان میں ملازمت پیشہ افراد کی شرح 47.6 فیصد ہے ملازمین کی اکثریت، حفاظت اقدامات اور صحت کے قوانین سے لاعلم مریم نواز نے پیغام میں کہا کہ پنجاب کے ہر ورکر کی صحت بہبود اور حفاظت کے لیے پرعظم ہیں موسیقی